گرمیاں ہوں اور آم کی کھٹی مٹھی سی چٹنی نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ چٹنی اتنی مزیدار بنتی ہے یقین کریں کہ آپ اس کو بنائیں تو آپ کو سالن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ اتنی مزیدار بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید ملک فیملی جی تو ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے کیری کی کھٹی مٹھی سی چٹنی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یقین کریں اتنی مزیدار ہے کہ آپ اس کو بغیر روٹی کے انگلیوں سے بھی کھا جائیں گے اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر کچھے آم لیے ہیں جن کو کیری بھی کہا جاتا ہے ان کو آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے میں نے یہاں پر یہ چار عدد کیریوں لیے ہیں اور اگر یہ وزر میں دیکھیں تو یہ تقریبا میرے پاس آدھا کلو سے زیادہ ہیں ان کو اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے ان کا چھلکا اتار دینا ہے اور ان کو کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے سلائسز میں آپ ان کو کیوبز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو سلائسز میں کٹنگ کیا ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ان کو پکانا ہے پکانا ہم نے ان کو کس طرح سے ہے ان میں مسالے کون کون سے جانے ہیں تو یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھئے میں نے اس طرح کے سلائسز کیا ہے ان سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سلائسز سے لک بہت زبردست آتی ہے چھٹنگ کی کیونکہ ہم نے اس چھٹنگ کو میش کر کے بالکل بھی نہیں بنانا اس میں ہم نے تھوڑے سے جو سلائسز ہیں ان کے جنگس رکھنے ہیں کیری کے تو چلیے آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک ہم نے کڑھائی لے لینا ہے کوئی بھی آپ کڑھائی لے لیجئے اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے کٹی ہوئی کیریوں کو جو کٹے ہوئے آم ہیں ان کو شامل کر دیں اور پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پانی پانی آپ نے بہت زیادہ شامل نہیں کرنا بس اتنا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے کہ جو کٹی ہوئی کیریوں ہیں وہ بس ہلکی ہلکی سے اس کے اندر ڈپ ہو جائیں تو بس ہم نے ان کو پکا لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ اور یہ میں نے پندرہ منٹ پکایا تھا اور اس کے بعد میں نے چیک کیا تو یہ مشلہ سے گل بھی چکی تھی اور پانے بھی کافی حد تک ڈرائے ہو چکا تھا تو یہ دیکھئے یہ سپیچلہ سے ہی بڑے اچھے سے ٹوٹ رہی ہیں تو بس ہمیں اسی طرح کی کیریان چاہیے اچھا اب ہم نے ان کو میش کرنا ہے تو اس لیے میں ان کو سپیچلہ سے ہی میش کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے چنگس رہ جائیں ایک طرح کا پیسٹ نہ بن جائے تو اب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے چینی چینی ہم یہاں پر میں نے شامل کی ہے آدھا کپ چینی ڈالنے سے یہ ہو کہ یہ ٹیسٹ میں میٹھی بھی لگے گی اور ظاہری بہت کہ یہیئریاں کھٹی ہوتی ہیں تو یہ کھٹی میٹھی سے چٹنی بنے گی اور اس میں سپائسز جائیں گے زیرہ ون ٹی سپون لانگ اس میں دو ڈالے ہیں میں نے چار ادر دسابت کالی مرش ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے جو ہم گھرمی استعمال کرتے ہیں پیپریکا ڈالا ہے میں نے اس میں ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون چلی پاوڈر کالا نمک اس میں ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور کھٹی ہوئی لال مرش ہاف ٹی سپون تو اب ہم نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پر آپ یاد رکھئے گا کہ جب ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور آف کرنے کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں مکس کرنی ہے کیونکہ ہم نے چینی شامل کی ہے تو چینی اپنا پانی چھوڑے گی اور سب سے اہم چیز جو کہ دکھنے میں بھی بہت زبردست لگے گی اور ہماری چٹنی کی لک ہی چینج ہو جائے گی تو وہ ہے کلونجی کلونجی ضرور ایٹ کیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھئے ماشیلہ سے یہ کتنی زبردست ہو گئی ہے اور چینی نے اچھا خاصا اس میں پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم نے اس کو پکانا ہے پھر ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس یہ ہے کہ ہم پانچ سے سات منٹ ہی اس کو پکائیں گے لیکن اس میں ابھی ایک اور چیز جائے گی جس سے اس کا فلیور زبردست ہو جائے گا تو وہ چیز کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بس اس سٹیج پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور اچھے اچھے سے کومنٹ اور سب سے اہم چیز کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تو جو سب سے اہم چیز میں نے اس میں ڈالی ہے وہ ہے ادرک کے سلائسز ادرک کے سلائسز ڈالنے سے آپ یقین کریں کہ اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ اس چٹنی کو انشاءاللہ باہر باہر بنائیں گے تو یہاں پر مشلہ سے چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو کیری ہیں اس کے چنگز پہ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر ہم اس کو بلکل میش کر لیں گے تو چٹنی کی لکھ دکھنے میں اچھی نہیں لگے گی اس لئے تھوڑے تھوڑے سے چنگز اس میں رہنے دیجئے تاکہ چٹنی کی لکھ سبردست ہو جائے اور یہاں پر مشلہ سے ہماری چٹنی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں ایک باول میں تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور جہتے ہوئے بس آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لئے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشیلہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے کیونکہ آپ کا دھیر سارا پیار جو اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رسک میں دھیر ساری برکت عطا فرمائیں آمین اپنا بہت سارے کیے گا خیال میرا کیجے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ کسی نئی اور اچھے سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ